بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے ریحان زیب آزاد امیدوار این اے آٹھ پا جوڑ انہیں کس نے مارا اس پر بات کریں گے اور بشرا بی بی اڈیالا سے بنی گالا منتقل اس پر بھی بات کریں گے اور عمران خان ٹکٹس بیچ رہا ہے شیخ رشید اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ یقین کیجئے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے ہم نے ہیٹر لگایا وہ پھر بھی اس کے باوجود ہمارے ہاتھ چھٹھر رہے ہیں بستروں کی تقسیم جاری ہے وارٹر پراجٹس بھی جاری ہیں ویل چیئر بھی جاری ہیں اللہ کی کرم اور آپ کے تعاون سے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اور بہت ہی خون جمع دینے والی سردی ہے وہ موسم کی چینج کی وجہ سے اب اس طرح سے سردی شروع ہو گئی ہے بارشیں جالہ باری یہ اس طریقے سے بہت زبردست قسم کی شدید سردی ہے تو یہ آپ کے تعامل سے جاری ہے میں کسی بھی خبر پر آنے سے پہلے ذرا مزے مزے کے یوتھیوں کے آپ کو جج بشیر کے بارے میں کچھ بیانات نہ دکھا دوں یا سنا دوں یا پڑھ کے بتا دوں یہ شہباز گالی شہباز گل ان کا مجھے چھے جولائی دوہزار اٹھارہ چھے جولائی دوہزار اٹھارہ کا ایک ٹوئیٹ یا ایک پوسٹ نظر آئی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی ہے شہباز یہ وہی دن ہے جس دن نواز شریف اور مریم نواز کو اسی جج بشیر نے سزا سنائی تھی چھے جولائی دوہزار اٹھارہ اور پھر اس کے بعد وہ تیرہ جولائی کو آئے تھے گرفتاری دینے کے لیے وہ آگے آپ کو سب پتہ ہے تو یہ شہباز گالی لکھتے ہیں کہ جج بشیر یہ چھے جولائی کو انہوں نے ٹوئیٹ کی ہے یہ چھے جولائی کو چار بات کسینتیس منٹ پر چھے جولائی کو لکھتے ہیں جج بشیر ٹینک لے کر شہرائے دستور پر آ چکے ہیں ٹینک کے نیچے آنے والے حضرات فوری رابطہ کریں کیا بات ہے بھائی ٹھیک ہوگیا نا اب آپ نے دیکھ تو لیا ایک دوسرے یوتھیے کا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے یوتھی ہیں بہت بڑے مالشیہ پالشیہ یوتھیہ ہے یہ عمران ریاض کیا فرما رہے ہیں جج بشیر کے بارے میں یہ یہ لے جج محمد بشیر صاحب کو میں اچھے کرا جانتا ہوں ان کے بچے کے سرکاری سکولوں میں پڑھتے رہے ہیں اور یہ ایک بالکل وریب طرح کے آدمی ہے اور بہت اماندار انسان بہت اماندار انسان ہے بھائی اور یوتھیے میرا خیال ہے آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں کہ عمران خان کو سزا ایک اماندار انسان نے دی ہے صرف میں یوتھیوں نے یہ سمجھ لیا میں اور بہت سارے یوتھیوں کا ہے لیکن میرے پاس خبریں بڑی ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں پنکی پیرنی بنی گالا منتقل ہو چکی ایڈیالا سے بنی گالا اس پر بات کرنی ہے خبریں بڑی ہیں بھائی لیکن اب میں نے ایک یوتھیے سے پوچھا اصل میں پتہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے انہوں نے سمجھ لیا تھا بہت ہمارا قبر تک اقتدار رہنا ہے اور کسی کو بھی منتقل نہیں ہونا اور ہم نے ہی بس پاکستان کے حکمرانی کرنی ہے اور یہ وہ ایک یوتھیے سے میں نے پوچھا میں نے کہا یار کوئی اللہ کا خوف کرو آپ لوگوں نے جسٹس قادی فائد عیسیٰ کے شلاف پوری کمپین چلا دی سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر فیس بک پر یوٹیوب پر آپ نے سیکڑوں جو ہے نا آپ لوگوں نے وی لاک کر دیئے اس طریقے سے ہزاروں تو اس طریقے سے آپ نے ٹویٹ ٹرینڈ وغیرہ سارا کچھ تو وہی بندہ چیف جسٹس بن کے آگی ہے ٹھیک ہے نا کہتا یار آپ یقین کریں میں آپ کو بتاؤں نا ہمیں تو یقین دلائے گیا تھا بھئی اس کو نہیں بننے دیں گی بس یہ فارغ ہونے والا ہے اب آگ کہی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہی بندہ چیف جسٹس بن کے آگے بھئی میں آپ کو بتاؤں نا چلیں آگے آگے چلتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں اور پنکی پیرنی آگئی ہیں جناب بنی گالہ اڈیالہ سے بنی گالہ ٹھیک ہے نا پہلے تو یوتھیوں کو مبارک ہو کہ اوہ یوتھیے تمہارا بیڑا غرق ہو گیا ہے اپر چمبر تو ویسے فارغ ہے یاسمین راشد صاحبہ بیچاری وہ کو بہتر ترہتر سال کی خاتون ہیں وہ جیل میں ساڑ رہی ہیں خدیجہ شاہ اب تک سڑتی نہیں سنم جعوید اب تک ساڑ رہی ہیں آلیہ حمزہ وہیں ساڑ رہی ہیں آپ کی اور خواتین کوٹ لکپت میں اڈیالہ میں بہت سارے کارکنان لیکن پنکی آگے جو ہے نا بنیگالہ میں سب جیل قرار دیا گیا ہے بنیگالہ کو اور پنکی نے کہا میں بنیگالہ رہوں گی یہ کیا چکر ہے آپ میں سے بہت سارے سوچ رہے ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے چودہ چودہ سال قید اور پھر بنیگالہ میں آپ محل میں رہیں مطلب آپ یہ سوچیں کہ یوتھی حوالات میں اور پنکی محلات میں کس طرح کی بات ہے کہ آپ یہ کہتے کیا ہیں ہم تو جہاد کرنے نکلے ہیں ہم تو ریاست مدینہ بنانے نکلے ہیں لیکن شروعی سے جو منافقت کی گئی وہ خان صاحب نے کہا نا خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ پنکی بھی نکلے گی جلوسوں میں تو خان صاحب اور اس کے باقی لوگ کہتا ہے نا وہ تو بڑی پرددار خاتون ہے اور وہ پھر وہ نہیں وہ تو غیر سیاسی ہیں وہ بڑی پرددار مطقی نیک حاجن ہے ٹھیک ہے نا ایک طرف تو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سیاست ہے یعنی یہ جہاد ہے تو پھر حاجن کو جہاد پہ تو نکالو نہ کم از کم لیکن وہ اپنا انہوں نے کہا ہے وہ نہیں نکلے گی وہ تو وہ کبھی آپ نے اس سے پہلے جب یہ دھرنے ہوئے جب یہ ریلیاں نکلیں جب یہ توڑ پھوڑ ہوئی یہ سب کچھ کبھی آپ نے پنکی کو دیکھا نہیں دیکھا ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے ان کی بہنوں کو دیکھا ریلیوں میں جلوسوں میں نہیں دیکھا ٹھیک ہے نا اب وہ آگئے نا کیونکہ وہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان تھا کہ میرا تو خیال تھا کہ عمران خان کو سزائے موت ہوگی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کا اب بھی باجی کو مایوس ہی ہوئی ہے سیائے موت اگر نہیں ہوئی تو اگر عمران خان کو ڈیتھ سینٹنس نہیں ہوا تو علیمہ باجی کو مایوس ہی ہوئی سمجھ سکتے ہیں علیمہ باجی پورے کے پورے جو زمان پار کو بنی گالہ سب پہ وہ قبو ہونا چاہ رہی تھی اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو تو سزائے موت ہوگی عمران خان سے ایک پوچھا انٹرویو میں ایک صحافی نے کہ جی آپ کے بچے کیوں نہیں آتے تو انہیں کہا کہ وہ حالات سازگار نہیں ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آفیو سے میں آپ کو سنا چکا ہوں وہ ویڈیو ٹھیک ہے نا سیکیورٹی پوائنٹ آفیو سے یعنی اپنے بچے بھی نہیں آنے یہاں پر نہیں لانے ہیں کیونکہ وہ سیکیورٹی پوائنٹ آفیو سے بچوں کو مروانہ ہے دوسروں کے خواتین کو کہنا ہے جہاد ہے آپ ریلیوں میں آؤ اور پنکی کو جو ہے نا اٹھا کے اڈیالا سے اور مذہب کی بات بتاؤں اسی حکومت کو جس حکومت کو کہتے ہیں وہ یہ تو حکومت ہے انون لیگ کی اسی حکومت کو پنکی نے اور عمران خان نے خود اپلیکیشن دی ہے کہ جی مہربانی کر کے آپ پنکی کو اڈیالا سے بنیگالا منتقل کر دیں اور سب جیل قرار دے دیں اب پنکی ہو گئی ہے بنیگالا منتقل بہت ساروں کے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا بھائی کہ یہ کیا چکر ہے چودہ سال بھی قید ہوئی ہے عمران خان اور پھر بعد میں کہا گیا کہ جناب یہ سیکیورٹی پوائنٹ آئیو سے بھائی جس جیل میں آپ کا لیڈر عمران خان رہ سکتا ہے اس کو سیکیورٹی کی پرابلم یا تو یوں تھی ہے ان کی سیکیورٹی کو سیریز نہیں لے رہے جب وہ رہ سکتا ہے تو پھر پنکی نہیں رہ سکتی اس جیل میں اور پنکی بے وفائی کر کے اڈیالا سے بنیگالا منتقل ہو گئی ہے عمران خان سے اور جناب انہوں نے اپلیکیشن دی میں حیران ہوں اب آپ اندازہ کیجئے یہی مریم نواز جیل میں رہی ہے نہیں ہے دوسری دفعہ تو وہ بطور مجرمہ بھی نہیں بطور ملزمہ رہی ہیں دوسری دفعہ تو وہ جب ان کو والد کے سامنے گرفتار کیا گیا وہ تو کیس لگئی کوئی نہیں والدہ کی ڈیتھ ہوئی تب بھی وہ جیل میں تھی اسی طریقے سے فریال تالپور صاحبہ وہ بھی جیل میں بنظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جیلیں کٹی تو پنکی کیا اسمان سے اتری بھائی بات یہ ہے یہ خود مریم نواز کو بھی سہالہ ریسٹ ہاؤس میں منتقل کرنے کی پیشکاش کی گئے انہوں نے چھکرا دی اور خود آپ نے دیکھا مریم نواز نے بھی بتایا وہ پیپر بھی شیئر کیا وہ آپ کو پتہ ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ان کو بتایا آپ کو جیل کے اندر بی کلاس دیتے انہوں نے کہا مجھے بی کلاس نہیں چاہیے مجھے وہی کلاس چاہیے جو باقی جس طرح سے قیدی رہتے ہیں میں بھی اسی طرح سے رہوں گے یہ مریم نواز یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے کسی سے بھی مریم نواز متعدد بار بتا چکی ہیں اور کسی یوتھیے نے اس کی تردید بھی نہیں کی ٹھیک ہے نا اس وقت اور تو اور وہ شہزاد اکبر یوتھیا جو کاغذ لہراتا تھا اس کے پاس سارے ثبوت ہیں اس نے بھی تردید نہیں کی کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اس نے بقاعدہ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں مریم نواز نے ٹھیک ہے نا لیکن پھر بھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یار عمران خان کو ان لوگوں نے جیل میں ڈال دیا تو پنکی کو کیوں اڈیالا سے بنی گالا اور پنکی کو کیوں حوالات سے محلات پہ شفٹ کیا گیا یہ کیا چکر ہے وہیاں چکر یہ ہے جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں آج سے تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے بتا چکا ہوں اور یہ بات مجھے جنرل فیض کے پکے بندے نے بتائی یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پنکی پلانٹڈ ہے تو اس وقت تو یہی کہ پنکی کو جنرل فیض نے پلانٹ کیا تو ایکچولی تو اسٹبلشمنٹ کی پلانٹڈ ہے ایکچولی تو پھر آپ اگے تو سے خود سے آنے ہو اگے خام خامنو مشکلی جنہ ڈالو ٹھیک ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پنکی سے کچھ کام اور لینے ہیں ابھی عشق امتحان اور ہیں ٹھیک ہے نا ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں جناب آجائیں آجائیں بھائی آجائیں یہ عمران خان ٹک ٹیں بیچ رہا ہے یہ شیدہ ٹلی جو گرفتار ہے اب یہ شیدہ ٹلی پڑھا ہے بیماری کے بیڈ پر اور یہ کیا کہہ رہا ہے عمران خان کے اس اینے چھپن میں جو کینڈیڈیٹ ہے شیدہ کے مقابلے میں وہ شیدہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ خود ذرا سننیں پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں یہ لیچی ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں میں کعبہ کی چھت پہ رہا ہوں کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں کہ شہریار اس کا کہنا میں شہریار نانچک ریاض شہریار ریاض نے تین فروزے کا یہ ٹکٹ خرید ہے اور انشاءاللہ ان کو قدم دوار کی مار پڑے گی میرے مولاد میرے مولا نے چاہا تو ان کو قدم دوار کی مار پڑے گی شہریار ریاض عمران خان کا کینڈیڈیٹ اس نے تین کروڑ کا ٹکٹ خریدا ہے میں کعبہ کی چھت پہ بھی گرہا ہوں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یہ شیدہ ٹلی بستر مرد پہ پڑا اور یہ شیدہ ٹلی بیماری کے بستر پہ پڑا اور وہاں سے جناب شیدہ ٹلی اعلان کر رہا ہے کہ تین کروڑ میں عمران خان نے ٹکٹ بیجھے اس سے پہلے بھی بہت سارے الزمات لگے اب ہی میں آتا ہوں وہ باجوڑ والی کہانی پر بھی ان کے بارے میں بھی کہ انہوں نے بھی تقریباً کوئی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کہ آپ کو میں بتاؤں ایک بات ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا دوہزار تیرہ میں اس وقت بھی جو جسٹس وجید دیم نے جیس طرحے کی انکوائری کی اس میں بھی بہت ساری ڈسکرپینسیز اور اس طرح کے مالی کرپشن کے اور عشوہ ستانی کے الزمات سامنے آئے تھے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ واحد جماعت ہے جنہوں نے دو دو تین تین دفعہ ٹکٹیں بیچیں مجھے طریق انصاف کے ایک ایم پی اے نے بتایا کہ بھائی یہ جنرل فیض نے کروڑوں روپے اس وقت ٹکٹوں کے لیے اور تو اور کچھ لوگوں سے ایم اے کے مباجنہ طور پر پندرہ کروڑ روپے اور ایم پی اے کی پانچ کروڑوں بولی لگی ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا جی آپ نے کیوں نہیں دیا اور نے کہا جی میرے پاس اتنے تھے نہیں اور دوسری بات مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ابھی آرام کریں اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ وہ ان لوگوں سے ٹکٹیں اور وہ کئی کی دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں اسی طرح سے پھر اس کے بعد جب دو ہزار یہ جو زمنی الیکشن ہوا تھا پنجاب میں اس میں بھی انہوں نے ٹکٹیں اسی طرح سے بیچیں بعد میں پتا چلا جناب زمان پارک پہ کوئی چھاپا پڑا ہے اور بہت سارے ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے رہے کہ وہ چھاپا خود پنکی نے پڑھوایا اور وہ جناب اربوں روپے وہاں سے چوری ہوئے جو ٹکٹس کی انہوں نے جمع کی ہوئے تھے اب نام ہی نہیں لیتے تھے کہ وہ تہخانے سے جو برامد ہوئے مبینہ طور پہ وہ کدھر گئے وہ نام ہی کسی نہیں لیا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی شیخ رشید عمران خان کے بقاؤل شیدہ ٹلی وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ تین کرون روپے انہوں نے یہ ٹکٹ بیچا ہے تین کرون عمران خان کے چیف سیکیورٹی افیسر یا سٹاف افیسر وہ جو افتخار گھومن ان کو ٹکٹ دیا گیا بعد میں واپس کیا گیا اچانک کیسے کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے اس کو اپنا ٹکٹ دے دیا تو اس سے واپس لے لیا اب لوگوں نے کہا اس سے بھی کرون روپے لیے گئے تو یہ کون ہیں جو خان صاحب کے نام میں نے آپ کو کہا ہے بھائی خان صاحب کو سیاسی طور پہ ایسے وہ بھلے ان کی سیاسی تجہیز و تکفین ہو جائے یوں کیوں نے اسے سیاسی طور پہ نہیں مرنے دینا کیونکہ ہاتھی زندہ ہے تو لاکھ کا مرے تو سوہ لاکھ کا ان کے نام پر پیسے لیتے رہنے ہیں ہر دو مہینے کے بعد ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے ہم تو عالمی عدالت انصاف میں جا رہے ہیں اور وہ پھر یوتھیوں سے پیسے بٹورے جاتے ہیں ہم تو ایک فرم ہائر کر رہے ہیں اور پھر یوتھیوں سے پیسے بٹورے جاتے ہیں یوتھیوں سے امران خان کے نام پر لاکھوں کرونوں ڈالر وہ بٹور چکے ہیں اور بہت پتنین میں کون کون سے لوگ ہیں اب یہی آپ اندازہ کیجئے انہی ازاد امیدواروں سے جو امران خان کے نام پر الیکشن لات رہے ہیں اور انہی ازاد امیدواروں سے تین تین کروڑ دو دو کروڑ چار چار کروڑ کون لے رہا ہے یہ بہت سارے نام ہوں گے نا بہت سارے پردہ نشینوں کے میں جیسے یہ نہ کھلوائیں آپ ڈارٹس خود ملاتے رہیں اب پھر اس کے بعد یہی ازاد کچھ نہ کچھ ازادوں کو جتوا دیا جائے گا اور پھر ازادوں کو جتوانے کے بعد جب ازاد کچھ ان میں سے جیت جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا نوٹ کیجئے گا میری باتیں ٹھیک ہے نا انہی کو کہا جائے گا جناب کہ دیکھیں آپ کو یہاں پر پی ٹی آئی کے اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ اڈیس کرواتے ہیں آپ کا فائدہ ہے جیس کرواتے ہیں ادھر آپ کو فلان جگہ جیس کرواتے ہیں کڑو پیسے اب سمجھ آگئی آپ کو ہان جی ٹھیک ہے نا بھاس آگے آگے آپ خود سمجھ دا رہے ہیں مجھ سے ساری نہ اگلوائیں خود بھی ڈارٹس میں لائے کریں یہ بڑی راز کی باتی ہیں بھائی بہت بڑی جو ہے نا آئے بھائی یہ بندہ یہ ریحان زیب ان کو کس نے مارا ریحان زیب این ای آٹھ باجوڑ میں ازاد ہوئی دوار تھے کل اس بیچارے کا قتل ہو گیا اور پھر اس کے بعد ان کے چچا یا والد نے انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے مارا اور وہی پھنجا جب یہ ان کو ان کو مارا گیا ان کا قتل ہوا تو اس وقت پی ٹی آئی نے اسی طرح شور مچا دیا جس طرح زلے شاہ کے وقت شور مچا دیا یہ لاشوں پر گدھوں کی طرح سے اس طرح تو گدھ بھی نہیں نوچتے نا لاشوں کو جس طریقے سے یہ یوتھیے نوچتے ہیں یہ لاشوں کو اور جس طریقے سے لاشوں پر یہ سیاست کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر وقت دکتہ ہم نے کھیلنا ہے انہوں نے لاشوں پر بھی کھیلنا ہے انہوں نے سائفر پر بھی کھیلنا ہے اللہ ان کو ہدایت کرے میں تو کہتا ہوں اور میں کچھ نہیں کہتا اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے بندوں کو اللہ زمین بوس کرے یقین کیجیے میں تو حیران ہوں کہ لاشوں پر اس طرح کی سیاست کرتے ہیں انہوں نے وہ عباد فاروق کے محسوم بچے کی لاش پر بھی سیاست کی پتہ نہیں کس کس کی لاشوں پر یہ سیاست کرتے ہیں اور جب وہ بھی کوئی جیل جاتا یا جو بھی پکڑا جاتا کہتے ہیں اس کو ننگا کر کے مارا گیا اور جب خان صاحب گئے تو پھر ان کو ننگا کر کے مارنے والی کسی نے بات نہیں کی یہ بہتی غلیظ ذہنیت ہے اب یہ بندہ بچارہ مر گیا اور اس کو سیاست کی وہ جی ہمارا کینڈیڈیٹ مار گیا وہ جی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ مار گیا وہ بھائی بعد میں پتہ چلا لوگوں نے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے انہوں نے کہا یہ کل تو آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے این اے آٹھ سے کس کو ٹکٹ دیا اب یہ وہ ہیں صاحب جس کو این اے آٹھ سے انہوں نے ٹکٹ دیا ان کا نام آپ کے سامنے ہے گلداد خان اور پی کے بائیس ہے غالباً چھوٹی سیٹ اس سیٹ پر ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا غالباً زفرداد یا زفرگل یا ان کا اس طرح کا نام ہے ان کے بھائی کو ان کو ٹکٹ دیا اور اس بچارے کو تو ٹکٹ ہی کوئی نہیں ملا یہ تو ویسے یہ نو ڈاؤٹ بندہ تحریک انصاف کا تھا لیکن ان کو اپنوں نے مارنے ان پر نظام آیا ہوا ہے کہ اپنوں نے مارا ہے اور یہ کیا ان کو تو ٹکٹ ہی آپ نے نہیں دیا جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا ان کے آخری ٹویٹس دیکھ لیں ذرا اسی بندے کے ریحان زیب کیا اب تو وہ سارے سامنے آ چکے ہیں کس طریقے سے تحریک انصاف کو لتھاڑا ہے کس طریقے سے وہاں کی مقامی کی عادت کو لتھاڑا ہے اس بندے نے اور کس طریقے سے جناب ان نے کہایا کہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن جس کو دیا گیا اس کی دو دن بھی قربانی نہیں ہے وغیرہ بہت سار ان کے لمبے چوڑے ٹویٹس ہیں اس سے دو چار دو روز پہلے تو اب اس بچارے کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور پھر گدوں کی طرح اس کی لاش پر سیاست کی گئی یہ وہ بندہ ہے اور پھر اس اب آپ اندالہ کی یہ وہ ریحان زیب صاحب ان کو کہا گیا جناب آپ تو جہاد کر رہے ہیں ان کو کہا گیا جناب ہم تو سٹیٹس کو کے خلاف ہیں ان کو کہا گیا جناب ہم تو جوانوں کو ٹکٹ دیں گے ہم تو اس چونکہ یہ غریب بندہ تھا یہ کارکون تھا اس کے پاس وہ دوسری جو تھے وہ ملینئر بلینئر ہیں وہ کروڑ روپے دے سکتے ہیں ٹکٹ خرید سکتے ہیں تو پی ٹی آئی نے تو کام یہی کیا ہے اس وقت بھی انہوں نے ٹکٹیں بیچی تھی کہ جب وہ زمنی تھا دوہزارہ اٹھارہ میں بھی بیچیں اب بھی بیچنے کا الزام اور پھر دیکھئے گا ازاد بکتے کس طرح ہیں وہ بھی آپ کو سامنے ہوگا تو خیر ان کو تو ٹکٹ دیا نہیں گیا وہ وہاں پر عرب پتیوں کو ٹکٹ دیا یہ بیچارہ جھنوں کو چومتا رہا یہ بیچارہ کہتا رہا خان صاحب میرے لیڈر ہیں اور وہ ریاست مدینہ بنائیں گے ہم ریاست مدینہ میں رہ کر بہت خوشحال ہو جائیں گے پتہ چلو ان کو ٹکٹ کسی نے نہیں دیا جو اپنے ڈائی ہارٹ ورکر ان کو ٹکٹ کسی نے نہیں دیا اور بلینئر کو دیا اور وہی ان کے مقابلے میں ازاد کھڑا ہوا تھا یہ بندہ جو ریحان زیب ہے جو قتل ہو گیا بیچارہ یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ایک الیکشن لائٹ رہا تھا یہ تو وہاں جن کنڈیڈیٹس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیئے ان کے خلاف یہ الیکشن لائٹ رہا تھا ان کی تو ٹویٹس پڑھ لیں یہ ہے اصل چہرہ یوتھیوں کا یہ ہے عمران خان کا اصل چہرہ بھئی یہ کلٹ ہے یہ سیاسی دہشتگرد ہیں یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے پاکستان میں سیاست کرنے کا ہر کسی کو اختیار ہے شرارت کرنے کا نہیں انتشار پھیلانے کا نہیں خباست کرنے کا نہیں غلازت کرنے کا نہیں یہ تو غلیظ دہشتگرد ہیں اس طرح سے اس طرح کی دہشت خطر خطرناک قسم کی دہشتگردی تو طالبان نے نہیں کی ہوگی جتنی خطرناک دہشتگردی ان یوتھیوں نے کی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسان دائی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقا